جو اس وقت پی آئی اے کی حالت اب یہ ہے کہ جو تیارہ ساس کمپنیاں ہیں بوئنگ اور ائر بس ان کے طرف سے ان کے قرضے فراہم کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے پی آئی اے کو کیوں 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 کہ پیسے نہیں دیا گیا ہیں قومی لائن کا مہانہ خسارہ بارہ ارب ارپے تک پہنچ گیا ہے پی آئی اے کی فوری انشکاری کی تجویز پر غور بھی جاری ہے فنڈز کی کمی کے باعث قومی ائر لائن کا فلائٹ آپریشن متاثر ہو رہا ہے جو پولیسی ریٹ بائیس پرسنٹ بدستور اپنی جگہ پہ قائم ہے کتنا فیزبل ہے کہ آپ اپنے تمام جو گروت کے یا پوڈیکشن کے یا ایکسپورٹ کے ٹارگٹ حاصل کر سکتے ہیں تائیس میں سے اس وقت صرف سولہ تیارے پرواز کر رہے ہیں باقی گراؤنڈ کر دیا گئے ہیں اور ابھی ہوا یہ ہے کہ دبائی اور دمام ائرپورٹس پر پی آئی اے کے تیاروں کو اندھن فراہم کرنے سے انکار کر دیا گیا جبکہ اگر بائیس پرسنٹ پولیسی ریٹ ہے اور پھر اس میں انفلیشن آپ شامل کریں ایسی صورتحال میں آپ کھا انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکتے ہیں تو پاکستان کی محشت سملے گی اس سے یا آپ کی نظر میں کیا اس کے ساتھ ہونا چاہیے نمسکار دوستو جہنج دوستو پاکستان کی انٹرنیشنل ائرلین پی آئی اے کی پوری تواہی مت چکی ہے پاکستان کی ائرلین کو بوئنگ اور ائرپس نے پرجی دینے سے بھی انکار کر دیا جس سے پاکستانی کافی زیادہ پریسان نظر آ رہے ہیں پاکستانی سرکار پی آئی اے کو پریویٹائز کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی بھی پاکستان میں سے لے کر کے کافی زیادہ ہنگامہ برپا ہوا ہے کیونکہ پاکستان میں جگہ جگہ آپ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ پاکستانی سرکار پی آئی اے کو پریویٹائز نہیں کر سکتی ساتھی پاکستان میں مہنگائی جس طرح سے بڑھ رہی ہے اسے لے کر بھی لوگ کافی زیادہ پریسان ہو اور پاکستانی سرکار ایک کے بعد ایک بڑے بڑے ایٹم بم پاکستانیوں پر گرائے جا رہی ہے کہ بھائی پہلے پچھلے پیسے ادا کرو پھر مزید اندر ملے گا قومی ائرلائن کے ملازمین کو ابھی تک تنخواہ نہیں ملی ہے پھر تئیس عرب روپے کا بیل آؤٹ پیکج مانگا گیا ہے نگران حکومت سے اگر نگران حکومت نے فوری طور پر یہ تئیس عرب کا بیل آؤٹ پیکج نہ دیا تو خدشہ ہے کہ جلد قومی ائرلائن بند ہو جائے گی اور اس وقت بھی دومیسٹک جو پروازے ہیں وہ کافی حد تک ڈسٹرب ہیں اور کئی پروازے بند کر دی گئی ہیں دور بات نہیں دکھائی دے رہی کیونکہ یہ تو ایک دن آنا تھا اور یہ ہم ایک ڈینائل میں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی حل نکل آئے گا یہ اسی طرح ہے جیسے ہم پاکستان کی معاشی مشکلات میں کہتے ہیں کہ کوئی تو آ کر ہمیں بیل آؤٹ کر دے گا دیکھئے یہ ہوا بڑا کلیر ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں اس کے اندر سیاستدانوں نے اس کے اندر گروکریٹس نے ان کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا کہ یہ ادارے سسٹینبل ہونے چاہیے یا منافع بخش ہونے چاہیے یا even service oriented ہونے چاہیے تاکہ دنیا سے compete کر سکے صرف ایک نظر سے دیکھا ہے کہ ہم نے اس سے perks and privileges کیسے لینے ہیں ہم نے یہاں پہ اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو merit کے بغیر کیسے وہاں پر fit کرنا ہے اور اس کو ہم نے basically use کرنا ہے کہ عوام کے tax سے ہم جتنے losses ہوں اس کو بھرتی کیے جائیں تو اس کے بعد پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب ادارہ کسی بھی طرح سے اس قابل نہیں رہ جاتا کہ اس کی credibility کو کوئی بھی accept کرے اور یہ ایک classic case study ہے پی آئی اے کی جس میں ہم نے اتنی زیادہ بھرتیاں کی ہوئی ہیں جو per plane ratio ہوتی ہے staff کی وہ کسی بھی average اچھی airline سے پی آئی اے کی تین سے چار گناہ زیادہ ہے چلیں اگر staff زیادہ ہے تو staff کی quality پہ تو کچھ آپ کرتے quality of staff totally incompetent لوگوں کو جی سیاسی پر patronage پر رشتے داری پر یہ خالی سیاستانوں نے نہیں کی یہ ویروک ٹیکس نے بھی کی ہیں ان کے کرونیز نے بھی کی ہیں پھر جن کے ساتھ contracting ہوتی ہے وہاں بھی ہے ہر جگہ سے یہ جیسا ایک post colonial extraction کا model ہے کہ آپ اس سے کھیجتے جائیں لیکن آپ اس ادارے کو strengthen نہ کریں دیکھئے privatization جو ہے وہ ایک solution ہے دنیا نے کئی طرح کے solutions کیے ہیں پہلا اصولی فیصلہ تو یہ ہے کہ آیا حکومت کو commercial ادارے چلانے چاہیے یا نہیں ٹھیک ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے کہ حکومت کا کام کیا ہے اگر تو حکومت کا کام کاروبار کر رہا ہے پھر تو ہمیں ان کو بالکل نہ privatize کرنا چاہیے نہ کچھ اور ان کو جب تک ڈوبتے ہیں جو چلتے ہیں چلیں لیکن اب evidence کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حکومت بالکل commercial اداروں کو چلانے میں ناکام ہو گئی ہے اب سوال یہ ہے اور to be very honest ان کے پاس اتنی capacity نہیں ہے کہ حکومت نہیں اچھی طرح چلا پاتے بیروکریٹس اور politicians تو ان کو کیا چلائیں گے اب privatization جو ہے دنیا میں کوئی ایسا solution نہیں ہے جس سے ادارے efficient ہو جائیں یا بہت اچھے ریزلٹس مکس ہیں لیکن اس وقت جو طریقے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس ادارے کو immediately پہلا فیصلہ کریں کہ اب سے اس کو حکومت نہیں چلائے گی اس کے بعد آپ کوئی دنیا کے اچھے aviation کے experts کو financial structuring کے experts کو جو دنیا کی travel industry کو سمجھتے ہیں ان سے کہیں کہ بھئی اگلے تین سے چھے ماں میں ہمیں اب دو تین حل دیجئے یہ privatization could be one solution for instance یہ پی آئی آئی کے اندر ہم کسی خطے کی airline کا ایک strategic stake لا کے اس کو ہم management control بھی دے سکتے ہیں state اپنا پچاس فیصد رکھ لے اور باقی ان کو دے دے میں ایک مثال دے رہا ہوں ہم اس کو contract out بھی کر سکتے ہیں کہ جی آپ کے جو loans ہیں اور losses ہیں ان کے اوپر ہمیں کوئی bond issue کر دیتے ہیں لیکن جو باقی ادارہ بچا ہے اس کے assets کو بہتر utilize کرنے کے لیے give it to the best managers جس میں ہم ان سے ایک outcome agree کر لیں لیکن یہ ساری چیزیں میکرو management کی نہ تو bureaucracy کو کرنی ہے نہ ہی cabinet یا parliament یا سیاستدان کو کرنی ہے جیکھیں خالد یہ والا جو مالی سال ہے اس میں broke کو تو فیلاللہ میں بھون جانا چاہیے چونکہ وہ جو پرانی کہانیوں میں ہوتا تھا کہ جب طوفان آئے تو بحری جہاز کو لنگر انداز کر دیا جاتا تھا اس کو سیل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی تھی اور جس طرح کے مسائل اور مسائل سے ملک اور سپیشلی جو معاشی مسائل سے پاکستان سنبھل کے نکلا ہے تو وہ طوفان ابھی ٹلا نہیں اس وقت ہم لنگر انداز ہونے کے موٹ میں ہیں اس پر سہاگا یہ ہوا کہ وہ جو الیٹ کیپچر ہے وہ چند طاقتور اناثر جو کہ اب پتہ چل رہے ہیں کہ بجلی چوری میں ملوث ہیں وہ چند طاقتور اناثر جو کہ افغانستان کو روزانہ تیس سے پیٹس ملین ڈالر جو ہے وہ سمگل کرتے ہیں وہ اناثر جو کہ چینی سمگل کر رہے تھے یا جنہوں نے چینی زخیرہ کر لی تھی یوریا خاد یا وہ اناثر جو کہ دھائی سو اوپیڑ کے وہ ایرانی تیل جو ہے وہ سمگل کرتے جس کی ادائی کی ظاہر ہے کہ ڈالر میں کی جاتی ہے اور وہ ریونیو کا لاؤس پنتا تو یہ وہ ساری چیزیں تھی جو کہ ہر حکومت کے نوٹس میں ہوتی ہیں میرا نہیں کیا لگر حکومتیں جو ہے اگر ان کا نوٹس میں نہ ہو اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے تو پھر تو اس ملک کا فدا حافظ ہے لیکن اگر یہ نوٹس میں تھی اور کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ کہیں پہ کنایونس تھی کہیں پہ ڈر تھا کہیں پہ ملی ملی بھگت تھی ابھی آپ کو پاور سیکریٹری بتاتے ہیں کہ تقریباً انہوں نے اپنے ایک سو چوراسی افسران جن کو انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ جیٹ بلیک انٹیکریٹی انتہائی بات اپ آفیسر ان کو انہوں نے ہیڈ آفس میں کہا ہے کہ جی آہ تیین کر دیا ان کو لوگ لیسہ امپورٹنٹ پوستنگ دی گئی ہیں تو یہ اپیسر جو تھے اگر اتنے ارسے سے فیلڈ میں تھے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ منسٹری کے کرتا دھرتا جو تھے ان کو بتا نہیں تھا ڈاک صاحب سب کو پتا ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ انفارمل اکانومی کا سائز جو ہے کہ ورلڈ بینک نے کئی بار ریپورٹ کیا بہت ساری ریپورٹس کے اندر آتا رہا ایک زمانے میں کھا جاتا تھا کہ دس سے بیس ارب ڈالر جو ہے کہ صرف اور صرف ہماری یہ وان بورڈر کیو پر جو بڑھتا بڑھتا اس سے بھی آگے نکل گیا تھا چیزیں سب کے نوٹس میں ہیں لیکن شاید آنکھیں بند کر کے ہر کسی کی اپنے اپنے مفادات وہ بستہ رہے ہیں اس سے تو اب اگر یہ جو ایکشن لیا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ بہت درسے بعد ہوا کہ لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ آکر سڑکوں پہ نکل آئے اس سے پہلے پاکستان میں ہر طرح کا اتجاج ہوا لیکن مہنگائی کے ہاتھوں اتجاج کی نوبت کم کم آئی تو وہ ایک میٹنگ پوائنٹ تھا میرا کہلہ کہ جس پہ جا کے سٹیٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اب نا اور نیور والی سیٹویشن آ رہی ہے اور اب کچھ عملی اقدامات اٹھانے ہوں گا اور ہم نے دیکھا کہ ایک ہفتے کے عملی اقدامات میں ایک ارب روپے کی بجلی چوری جو ہے اس کی ریکوبری آپ کو ہو گئی دس ملین یونٹ جو بجلی چوری کے تھے وہ ڈیٹیکٹ ہو گئے جو بارڈر بند ہونے سے روپیہ جوتا جو کہ تین سو چالیس پہ بھی نہیں مل پا رہا تو اپن مارکیٹ میں اب آج جا سیٹویشن یہ ہے کہ منی چینجرز کے پاس ڈالرز موجود تو دوستو پاکستانی اس وقت کافے زیادہ پریسان ہے کیونکہ بینا پیسے کے پاکستان کے انتر راشتی بجلی ایک کے بعد ایک لگاتار ہوتی چلے جا رہی ہیں کیونکہ جس طرح سے پی آئی اے کو پہلے سعودی عرب نے دیل دینے سے انکار کر دیا تھا پی آئی اے کو پرجے بھی نہیں ملنے والے اسے لے کر کے پاکستان میں کافی زیادہ خوف ہے کہ پاکستان کے انٹرلیشنال ایلائن کئی پوری طریقہ سے گراؤنڈ نہیں ہو جائے کیونکہ پاکستانی سرکار تو پہلے ہی پی آئی اے کو منہ کر چکی ہے کہ اس کے پاس اتنا زیادہ پھنڈ رہی ہے کہ وہ پی آئی اے کا بوجھ بردست کر سکے لیکن پاکستانی سرکار پوری کوسس کر رہی ہے کسی بھی طریقہ سے پی آئی اے کو پرائیوٹائز کر دیا جائے لیکن ابھی تک اسے سپلتا نہیں مل پائی ہے کیونکہ پی آئی اے کو نہ تو کوئی خریدنے والا ہے تو دوسری بات پاکستانی عوام پی آئی اے کو پرائیوٹائز نہیں کرنے دے گی پاکستانی میڈیا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام سڑکوں پر پروٹیسٹ کرنے نکلاتی ہے کیونکہ جیسے ہی پی آئی اے کو پرائیوٹائز کرنے کی بات کی جاتی ہے بیسے ہی لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پر آ جاتے ہیں تب ہی تو پاکستانی سرکار اپنے کام میں سپن نہیں ہو پا رہی ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمینٹ بھی تو سیکھ کریں یا دیا آپ چینل پر نیچین کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمینٹ کریں اور سیئر کریں جائے ہن وان دے ماترم